سورہ بقرہ سورت نمبر دو کی آیت نمبر تیس سے پڑھئے اور چالیس تک جائیے اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب اس نے انسان کو بنانا چاہا تو اس سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو بنا دیا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اسی طرح اللہ رب العالمین نے جنوں کی بھی تخلیق کر دی تھی جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں پھر اللہ نے جب انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ میں اس روی زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ نسلن بعد نسلن ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہیں قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُوا نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَتَعْلَمُونَ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہیں فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو اس روئے زمین میں جا کر فساد برپا کرے قتل و غردگری مچائے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ حُونَ رِزِی کرے حالانکہ اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم تیری حمد اور تصویح بیان کرتے ہیں تیری تقدیس بیان کرتے ہیں اے اللہ کیا ہم کافی نہیں ہیں تو اللہ نے جواب دیا تھا اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَتَعْلَمُونَ پرشتوں جو میں جانتا ہوں اس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے پھر کیا ہوا اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کیا اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا سبحان اللہ یہ بھی انسان کا ایک مقام ہے اس کی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کے خالق نے اس کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی یہ بھی عظمت اور مقام کے ایک پہچان ہے آدم علیہ السلام کا پتلہ بن گیا تو اللہ رب العالمین نے آدم کو چند کلمات سکھا دیئے ان کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتا دیا علم دے دیا اللہ نے اور پھر فرشتوں کو اللہ نے کہا دیکھیں قرآن کہتا ہے آیت نمبر اکتیس میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِ بِأَسْمَائِهَا أُولَا انکنتم صادقین اللہ نے آدم کو چند باتیں سکھا دی بتا دیئے اور پھر اللہ نے ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور کہا اے فرشتوں اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو ذرا ان چیزوں کے نام بتا دو فرشتے کہنے لگے سبحانک اللہ علم لنا اللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اسی چیز کا علم ہے جو تُو نے ہمیں بتایا ہے اللہ ہم اسے نہیں جانتے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے آدم سے کہا قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَاءَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ کہا اے آدم ذرا تم ہی بتا دو ان کے نام آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام فر فر بتا دیئے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہوں کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں جسے تم ظاہر کر رہے ہو اور اس چیز سے بھی واقف ہوں جسے تم چھپا رہے ہو پھر اس کے بعد ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو باور ہو گیا انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ آدم ہم سے زیادہ علم اور نالج والے ہیں ان کو اللہ نے کچھ اور ہی چیز عطا فرمائی ہے اور جب وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ علم اور ادراک کی صلاحیت آدم کے پاس ہے تب اللہ نے فرشتوں کو پھر سے حکم دیا کہ اب سجدے کرو آدم کے سامنے جھک جاؤ دیکھے آگے کی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدم فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس عَبَا وَسْتَقْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ یاد کرو جب ہم نے کہہ دیا ہے فرشتوں آدم کو سجدے کرو پروسٹریٹ ٹو آدم ان کے سامنے جھک جاؤ فرشتوں نے سجدے کر لی لیکن ابلیس جو جنوں میں سے تھا اس نے سجدہ نہیں کیا اس نے تکبر کیا ناظرینِ کرام یہ آیات ہم کو کیا بتلاتی ہیں ہم کو کس چیز کا علم دے رہی ہیں ہم کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ انسان تو بڑا عظیم ہے تیرے سامنے تو نور سے پیدا کی ہوئی مخلوق اس نے بھی سجدے کیے تیرے سامنے انہوں نے بھی اپنے ماتھے ٹیکے ہیں انسان تو اسطنا عظیم ہے لیکن تو اپنی عظمت کو کیوں نہیں پہچانتا یہ عظمت تجھے اللہ نے تیرے عقل اور شعور کی بنیاد پر تیرے علم اور ادراک کی بنیاد پر تجھے عطا فرمائی ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی